انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اس وقت کی بڑی خبر ممبائی میں شیف سینہ ودایق کی گنڈا گردی کا ایک ویڈیو سامنے آیا شیف سینہ ودایق دلیپ نے ایک بی ایم سی کرمچاری کو دھکا دے کر پانی میں دودھے کچھرے کے دھیر پر گیا دیا اور اس کے اوپر کچھرا بھی پھکوایا یہ تصویر آپ دیکھئے کس طرح سے بی ایم سی کرمچاری کو دھکا دے کر کچھرے پر گھرا دیا گیا اس کے بعد اس کے اوپر شیف سینکوں سے کچھرا بھی ڈلوایا گیا یہ ودایق ہیں شیف سینہ کے جو بی ایم سی کے کرمچاری کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں انڈیا ٹی وی سمواداتہ راجیب سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جنے ہیں راجیب کیا ودایق کی طرف سے کوئی صفائی دی گئے حالانکہ شیف سینہ سے ایسی امید نہیں ہوتی کیا ہوا تھا ماملہ کیا ہے نالے کا گندہ پانی ڈالے تو ظاہر بات میں کہ خود کے گندے سے بوجھ اتار کر دھکیدار پر دوشن روپڑ کرنا چاہ رہے ہیں شاید یہیں ان کی منصہ رہی ہوگی کیونکہ کمانی کا جو علاقہ ہے اگل بگل کا ساکیناکہ کا جو پریشہ رہے وہ ریائیسی بستوک ہے بڑے پیمانے پر وہاں پر جوبرپٹیاں ہیں ایسے میں نالے نالوں کے اندر ہمیشہ کچھرا جو ہے جمع رہتا ہے دھکیدار کو اس نالے کی صفائی کا اٹھے کا دیا گیا تھا لیکن دھلی پلانڈے کا کہنا ہے کہ ٹھکیدار نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا اور اس کا کھانیا جا لوگوں کو بہت نہ پڑتا ہے چونکہ مومی میں پسلے تین میلوں سے لگاتار بارش ہو رہی تھی ایسے میں کئی جگہوں پر وٹر لوگن ہوئی تھی تو دھلی پلانڈے کا یہی کہنا ہے کہ جب نالوں کی طفائی نہیں ہوتی ہے تو نالوں کا پانی ہفان مار کر بستیوں میں آ جاتا ہے بلکل تو جواب ان کو بھی دینا پڑے گا کہ مہانگر پالکہ میں اتنے سال سے رہتے ہو انہوں نے کیا کیا ہے اور اگر گلتی ہے اگر کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے یہ کون سے طریقہ ہوا کہ اس کرمچاری پر انہوں نے کوڑا پھکوایا اس کو کوڑے میں گرا دیا اور اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیا ادھے پور میں کیسے دنگ دہاڑے ہوئی لوٹ ایک بریک کے بعد نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ موسیقی